امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اچھل سانگیرہ وغیرہ میں کیک کاٹ کر اس کی کریم موہ پر لگائی آتی ہے تو اس طرح کرنا کیسا ہے جواب اشارت فرما دو پہلی بار سنا کریم موہ پر لگا دیتے ہیں مزہ کیسے ہے موضوع کے لیے موہ تو دویا نہیں جاتا سستی ہو جاتی ہے پانی سے ظاہر یہ دل آزاری کی صورت بھی ہو سکتی ہے مصلاح بھی ہو سکتا ہے اس میں چہراغر بگڑ گیا ضائع تو ہوگا یہ ضائع بھی ہوگا جس کو لگا دیں گے اگر وہ مطلب خود شوقیانی کہہ رہا کہے گا کون دل آزاری کی صورت ہوگی پھر یہ کہ اگر چہرے کا خد و خال بگڑ گیا حلیہ بگڑ گیا تو یہ مصلاح میں تو آئے گا مصلاح منہ یہ کہے ناک کان کاٹ لیتے ہیں جنگوں میں بھی غیر مسلم کے لیے بھی منہ آئے کہ اس کا مصلاح کر دیا جائے یعنی چہرہ بگاڑنا تو ناک کان کاٹ لینا تو خیر یہ تو عام طور پر نہیں ہوتا لیکن کسی طرح بھی چہرہ بگاڑنا تو داڑی مونڈانا یہ بھی مصلاح ہے کہ جو قدرتی چہرہ جو ہے نا یہ داڑی والا ہے مرد کا اب قدرتی جس کی داڑی نہ نکلے وہ الگ بات ہے لیکن آئی تو یہ فطری چیز ہے فطرتا وہ آ رہی ہے تو یہ داڑی مونڈانا بھی یہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے تغیر لخلق اللہ کہ اللہ نے جو بنایا اس کو تبدیل کرنا بدل دا داڑی مونڈانا اس میں آ گیا تو اسی طرح کوئی ایسی چیز جیسے کسی نے کوئلہ مل دیا بعض اوقات یہ غاؤں دیا تو مشاہد اس طرح کی سزا ہوتی ہے چوری کی کسی نے پکڑ لیا اور پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اس کو کالا مو کر کے الٹے گھدے میں چلاو تو یہاں بھی کالا مو کرنا اس کا ناجائز ہے کیونکہ یہ مثلہ ہے چہرہ بگاڑنا ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ کریم بھی اس طرح لگ جائے گی کہ چہرہ مطلب ہے عجیب سا ہو جائے گا یہ بھی مطلب جائز نہیں ہے تاہم یہ کہ کرنا تو نہیں چاہیے وہ غلط رسم میں یہ تو کپڑے بھی خراب ہوتے ہوں گے اور پھر مال ضائع ہوتا ہے کریم تو یہ بھی گناہ ہے ضائع کرنا پیسے لگتا ہے کریم مفتونی آتی ہے کہ ایک خریداتہ کھائی آتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد